اسلام علیکم سر آہ تینکیو بری مہت جی پہلے تو آپ نے آہ اس جو آج بیزی شیڈول ہے آہ قربانی کے حوالے سے بھی اور جیلم میں جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی آہ پہلا قویسن میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آہ عید آہ جو آہ جو آہ فرائز ہیں وہ بلکل آہ چکے ہیں ایک دو دن تک برسوں عید ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیلم میں سکیوڈی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور اس کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گا آہ کہ بیننٹ تنظیمیں ہیں جو خال وغیرہ آہ جمع کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے آہ پولیس کی کیا آہ لاحے عمل ہے اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آہ کیا آہ آپ ڈیٹ سکتی ہے آہ آپ کے آہ سوالات کو میں ایسے لوگا کہ جیسے جس سیکونس میں ہمارا ابھی آہ آنے والے دنوں میں آہ پولیس کی فورس کی آہ ڈیوڈیز کی ریکوائرمنٹس اور لائن ڈارٹر کے حوالے سے ہوگی سب سے پہلے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پولیس کے کیا انتظامات ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جانوروں کی خریدہ فروغ خریدہ کا اپنا عمل جاری ہے اور جگہ جگہ پر کچھ منڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور لوگ چل پھر کر بھی جانور فروغ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ ایسے دنوں میں لوگوں کے پاس کیچ بھی ہوتا ہے اور وہ منڈیوں میں گھوم پھر کے ہر طرف دیکھ وال کے جانور پھر ہی تھے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے شہر بھر میں ناکہ بندی بلکہ زلہ بھر میں ناکہ بندی اور مختلف پوائنٹس پر پیٹرولنگ پولیس کی کیو آر ایفز تائینات کی ہیں جو کہ ایسے خاص طور پر ایسے مقامات جہاں پر منڈیاں ہیں اور لوگوں کا رجحان آنے کا زیادہ ہے قرید اور فروغ کے حوالے سے موائشیوں کی اس میں ہم نے ان کو سٹیشن رکھا ہوا ہے اور وہ اسی لیے ہے کہ ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش ہے جس میں کہ کسی کے سن کی یوٹ مار یا کسی کے پیسے چھن جانے کا واقعہ ہو اس پہ آپ کے کتنے اہلکار پورے ڈسٹکس میں آپ لوگوں نے پلان کیا ہے کہ اید کے جو یہ سپیشل خصوصی تہوار ہیں اس پہ آپ نے کتنی نفری سپیشل جو آپ نے اپوائنٹ کی ہے اس کے حوالے سے پڑھا ہے ابھی جو میں نے آپ کو ذکر کیا اس میں تو تمام تھانوں کی نفری جو کہ ہماری ظلے بھر کی ہے وہ کام کر رہی ہے جس میں ایلیٹ فورس بھی شامل ہے لیڈیز پولیس بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ ٹریفک پولیس بھی اس میں برابر کا اپنا حصہ ادا کر رہی ہے جہاں تک اید کی نماز اید کے حوالے سے اید کے دن کے حوالے سے نیوٹیز کا تعلق ہے اس کے لیے ہم نے تقریباً پانچ سو پولیس افسکان و جوان تائنات کیے ہیں جن مساجد میں نماز ادا ہونی ہے جن امام بارگاہ میں نماز ادا ہونی ہے جو عبادت گائیں ہیں ان تمام کے لیے ہم نے ایک مربوط ڈپلائیمنٹ پلان جاری کیا ہے اسی ڈپلائیمنٹ پلان کے تحت ان عبادت گاہوں میں امام بارگاہ میں یا مساجد میں ڈپلائیمنٹ ہوگی پولیس فورس کی چاہے وہ کھلے مقامات ہوں یا وہ مساجد ہوں نماز اید کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ لوگ خاص طور پر بچے پارکز کا رفت کرتے ہیں تو پارکز کی سیکیورٹی زلے بھر میں سیکیورٹی کے لیے بھی ہم نے پولیس فورس کی خاص طور پر ڈپلائیمنٹ کی ہے بنیادی طور پر ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہاں میں یہ بات بھی ساتھ کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے جو دیکھنے والے سننے والے ہیں کہ زلہ بھر کی پولیس کام کر رہی ہے کوئی بھی آدمی پولیس کا کوئی بھی جوان کوئی بھی افسر اہلکار چھٹی پر نہیں جا رہا اور وہ آپ کی عید کو پر سکون اور پر امن بنانے کے لیے اپنی چھٹیاں قربان کر کے اپنے بچوں سے دور عید منا رہے ہیں اور یہ سلسلہ عید کے دو دن تین دن چلتا رہے گا جب تک کہ لوگ اپنے عید کے تہوار کو پوری طور پر نہیں کر لیتے جب عید پر لوگ گھروں کو جاتے ہیں چھٹیوں میں تو وہ اپنے گھروں کو خالی تعلی لگا کر چلے جاتے ہیں اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جانے سے پہلے یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ جو ہمسائے ہیں یا کوئی بھی ذمہ دار ہے پیچھے اس کو نگران مقرر کر جائیں جو کہ وہاں پہ ہیں کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ طالعہ لگا گھر میں بعد میں جب واپس مالک آتے ہیں تو چوری کا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خر کو کسی کی نگرانی میں چھوڑ کر جائیں یہ میری خاص طور پر سب سے اپیل ہے اس کے علاوہ پولیس کی کیو آر ایف یعنی کوئی رسپانس یونٹس جو ہیں وہ تمام ظلہ میں موجود ہیں اگر عوام کو کسی قسم کی کوئی شکایت ہو لائنڈ آرڈر کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے تو وہ پولیس کو فوری طور پر اس کی اطلاع دیں اگر کوئی بینڈ آرگنائزیشن کھالے جمع کر رہی ہے اور کسی کو پتہ چلتا ہے تو وہ بھی فوری طور پر پولیس کو اس کی اطلاع دیں یہ بینڈ آرگنائزیشن کی تمام آرڈی ایڈوٹائز ہو چکا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اس سلسلے میں ہمیں آپ کا تعاون چاہیے ہوگا اور ہم فوری طور پر ایکشن کریں گے بڑی مہربانی فیصل صاحب آپ نے پورے ڈسٹرکس کی سیکیورٹی کے حوالے سے ساری تفصیلات بتائیں ہم آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک کہتے ہیں اور ہم اپنے ناظرین کے طرف سے بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں شکریہ آدھا کرتے ہیں